سوشل میڈیا ہمارے سٹارٹس کے مطابق اپسے زیادہ یہاں پر ٹک ٹاکرز بھی ہیں، یوٹیوبرز بھی ہیں ٹائم بھی زیادہ زیادہ کرتے ہیں، پرناغرفی بھی زیادہ پاکستان is one of the most جو ان پاس ہی چیزوں کو دیکھتی ہے سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے انفرمیشن کے لیے، ٹکنالوجی استعمال کر رہے ہیں تاکہ آگے بڑھنے کے لیے، کاروبار کر رہے ہیں انفلونس بڑھا رہے ہیں، اچھائی کے کام کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں that is perfectly fine کمپنی چلا رہے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، بہت اچھی بات لیکن سوشل میڈیا ہمارے سٹارٹس کے مطابق سب کانٹیننٹ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ یہاں پر ٹک ٹاکرز بھی ہیں، یوٹیوبرز بھی ہیں ٹائم بھی زیادہ زیادہ کرتے ہیں، پرناغرفی بھی ادھر ہی زیادہ ہے پاکستان is one of the most یعنی ویوشپ جو ان فہاشی چیزوں کو دیکھتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ میں بتاؤں گا تمہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ زیادہ شوقین ہیں ان چیزیں، وجہ بتاؤں گا میں کیا؟ بڑی صحیح نفسیاتی وجہ ہے، حالات کی وجہ ہے، ہماری زندگیوں کے حالات ہیں کیونکہ ہمیں جب گھر کے اندر فسادات ہو رہے ہیں، ماں باپ لڑائی کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور بچے پر ایک اثر ہو رہا ہے بچہ سکول جاتا ہے، وہاں پر بلینگ ہو رہی ہے، وہاں پر اس کو چھیڑا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے ٹیچر کے پاس جاتا ہے تو ٹیچر جو ہے وہ الٹا کبھی ڈاٹ دیتا ہے یعنی اس کو وہ ایج نہیں مل رہا کہ جہاں پر وہ وینٹ آؤٹ کر سکے، جہاں پر اپنے دل کھل سکے باپ سختی کر رہا ہے، ماں سے شیئر نہیں کر سکتا مولی صاحب نے تو ویسی اس کو پھڑکا دینا ہے، فتوہ لگا کہ چلو بٹا باہر، میں آرام کم کر کے آئے گا اللہ کے نبی صاحب کی زندگی جو زینہ وہ معاشرہ بڑا کھلا معاشرہ پا ایک شخص آیا اس نے اللہ کی نبی صاحب سے کہا، کائنات کے افضل ترین آدمی سے کہا، میں زینہ کرنا چاہتا ہوں آپ سن نے کہا، نہیں اچھی بات ہے آپ سن نے کہا، میں کرنا چاہتا ہوں، آپ سن نے کہا، تمہاری مہم کے ساتھ، تمہاری مال چاہتا ہوں، اس طرح بھی کرتا ہے نہیں نہیں پھٹی، آپ سن نے سمجھا کر اس کو بھیج دیا واپس اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ معاشرہ اتنا اوپن تھا کہ لوگ ڈسکس کرتے تھے کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا چاہیے، میرا کیا ڈیزائر ہے، اتنا اوپن معاشرہ تھا لیکن ہم کسی تو بلیم نہیں ڈالیں گے باپ سختی کر رہا ہے، ماں سمجھ نہیں سکتی، ٹیچر جو ہے وہ سنا رہا ہے سنن کے بجائے تو آخر میں کچھ دوست مل جاتے ہیں جس کو ہم سوشل سرکل کہتے ہیں اور سب سمجھ رہے ہوں گے وہ دوست ہی ہوتا ہے کلاس سیکس سیون میں جو بہت رہنمائی کرتا ہے ہماری بہت ساری چیزیں وہ ہی تو بگاڑتا ہے سارا کیونکہ وہ پہلا شخص ہوتا ہے جو زندگی میں ایج دیتا ہے میں سنتا ہوں تو یہ مسئلہ کیا تو کوئی بولے گا کوئی نشہ دے دے گا وہاں پہ بولے گا ٹینشن نہیں سارے مسئلے سولے اور آپ خوشی سے جو ہے اس چیز کو اپنا لیں گے اور عادت بنا لیں گے کیونکہ دل چاہتا نہیں تھا لیکن دل کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے تم بھولانا چاہو گے تو یہ کہے گا ٹھیک وقتی طور پر تم اس کو شارٹ کٹس دے تو یہ بھول جائے گا خوش رہے گا مسئلہ کی بات نہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دلاسہ دینے دل کو دلاسہ دے تو سوشل میڈیا وہ ہے جہاں پہ تم اپنی بھراس نکال سکتے اور سامنے سے ریٹرن نہیں آئے گا جس نے بلوک کرنا ہے وہ بلوک کر دے ٹیک ٹاک پہ تم سرفنگ کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک ویڈیوز دیکھتے ہوئے کچھ حاصل نہیں ہو رہا پتا ہے تمہیں لیکن it's just it's fascinating وہ ایک اچھا اس پی لگ رہا ہے کیونکہ دل اس کے اندر مگن ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم بھولانی رہے ہوتے ہیں ہم دل کو ایک ایسی اچھی چیز میں لگا رہے ہوتے ہیں اس میں مگن ہو جاتا ہے مگن یعنی اس کو اب زندگی کی باقی ٹینشنز رہنا وہ تنگ نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ تین گھنٹے ایک سینوہ مووی بھی ہو سکتی ہے بڑا اچھا جزرتا ہے ہم پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہاں دھرنے ہو رہے ہیں کہاں اتجاد ہو رہا ہے کہاں مارک اٹھائی ہو رہی ہے کہاں پہ قتل ہو رہے ہیں کچھ نہیں بتا وہ تین گھنٹے بڑے اچھے ہیں کوئی جو ہے وہ فیس بک پہ ایک ایک گھنٹہ لگا لے گا کوئی یوٹیوب پہ لگا لے گا ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھنے میں یہ ہے دوسری ڈسٹریکشن سوشل میڈیا کی اس میں آپ دل کو بہلا رہے ہیں اور کسی اور چیز میں لگا رہے ہیں